کل پہلا ٹیسٹ میچ پرتھ میں کھیلا جائے گا اور بورڈر گواسکر ٹروفی کا کیا یہ بورڈر گواسکر ٹروفی دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹ کرکٹ دیکھنے والی سیریز بن جائے گی مجھے لگ رہا ہے جیسا ہے لیول ان دونوں ٹیموں کا جیسے پلیئرز ان دونوں ٹیموں کے پاس گیارہ کے آؤں گے جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک تو نہیں میں نے دیکھے کہ دونوں ٹیموں نے گیارہ آناؤنس کی ہوا ہے کیونکہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ دونوں ٹیموں پر کتنا پریشر ہے کیونکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل کے لیے کالیفائی کرنا ہے جو بھی یہ سیریز جیتے گا اور ہندوستان کے ٹیم کے لیے تھوڑا سفر مشکل ہے لیکن یہ سفر ایزی بھی کر سکتے ہیں وہ ہے اپنی پرفارمس اور اچھی پلاننگ کے ساتھ پاس کی پرفارمس کو بھولنا پڑے گا جو وائٹ واش ہوئے ہیں نیزلینڈ سے اور آسریلین ٹیم کے کیا گیارہ ہوں گے ہندوستان کی ٹیم کے کیا ہوں گے آسریلین ٹیم کے گیارہ سب کو پتا کیا ہوں گے ایک ان کا اپنر نے آیا میں سوینی آپ کو پتا ہے عثمان خواجہ کے ساتھ اپن کرے گا انڈیا اے کے خلاف وہ کھیلا تین پہ مانس لگوش ہیں چار پہ سٹیف سمیت مرے گا سے اچھا ایکسپیریئنس نہیں رہا اوپن کرنا اور آسریلین ٹیم کے لیے بھی یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہوا پانچ میں ٹریویس ہیڈ آپ کو پتا ہے کتنا زبردست بیٹس مینہ کتنا اگریسیفلی کھیلتا ہے وہ اپنی گیم کھیلتا ہے چاہے ٹیم جتنی مارزی انڈر پریشر ہو اور اس پریشر سے کئی بار اس نے نکالا ہے ایسے ہی کھیل کے چھے پہ مچل مارش سات پہ ایلکس کیری آرٹ پہ کمینگز آپ کو پتا ہے کپتان کیا کمال کا آلڈانڈر ہے اور کیا کیپٹنسی اس نے اتنے کم ٹائم پہ بڑی زبردست کیپٹنسی کی ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے میچل سٹارک ہے نیتھن لینڈ ہیزر وڈ یہ ان کے گیارہ مجھے لگ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا یہ اتنی زیادہ چینجنگ کرتے نہیں ہیں اور انجری کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے صرف وارنر کے جانے کی کمی نظر آئے گی جو ہم نے دیکھا کہ سٹیل سمیت کو اوپن گروائی ہے اور اس کے بعد ہندوستان کے لیے چیلنجنگ بہت ہے آپ کو پتا ہے کہ پانچ میں سے چار ٹیسٹ میچ جیتنے ہیں پھر کپتان روئی شرمہ اویلیبل نہیں ہے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے بمرا کے لیے ایک چیلنجنگ ہے اس نے کیپٹنسی کرنی ہے ٹیم کو لڑانا ہے جیتنا بھی ہے غلطی کی گنجائش نہیں ہے دونوں ٹیم میں جو بھی غلطی کرے گی دوسری ٹیم وہ دوبارہ اس ٹیم کو واپس آنے کا موقع نہیں دیں گی کیونکہ مچورٹی لیول اور مینٹلی سٹرونگ اتنے ہیں اور گیم اویرنس دونوں ٹیموں کے پاس بڑی زبردست ہے آسٹریلین ٹیم آپ کو پتا ہے انڈر پریشر ہوگی کیونکہ ابھی ریسنلی پاکستان سے ونڈے شریز آ رہے ہیں یہ بیٹنگ لائنپ اتنی زبردست فارم میں نہیں ہے اور انڈیا کی بیچ یہی پرابلم ہے انڈیا بھی وائٹ ووش ہو کیا یہ وہ بولنا پڑے گا ہندوستان کی ٹیم کو اور آگے کا سوچنا پڑے گا ایک بلیو رکھنا پڑے گا اور اچھی پلاننگ گیم اویرنس نظر آنی چاہیے پلینگ سائٹ کیا آگی روئی شرما کی جگہ کون کھیلے گا پٹی دار کھیلے گا جرل گیارہ کا حصہ بنے گا اگر میں ہوں تو اس کو بناوں نتش کمار کو ضرور کھلاوں آرڈ آنڈر میڈیم پیسر بھی ہے پرت کی پیچ پہ آپ کر سکتے ہیں ذرا آپ کے پاس وان تھرٹی وان تھرٹی فائیو کی پیس ہے تو آپ آرڈ آنڈر کنسیڈر ہو سکتے ہیں آپ چانس لینا چاہیے سپینر کون کھے لے گا وشنٹن سندر کھے لے گا روی چینر ایشون کھے لے گا یا رویندر جنیجہ کے تینوں میں سے فارم کس کی اچھی ہے ریسنڈلی کون فارم میں ہے اس کو موقع ملنا چاہیے گل اوپن کرے گا یا کی راہل کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد بیٹنگ میں بیراڈ کولی پہ بڑا پریشر ہوگا سینئر پلیئروں پہ کہ وہ ذمہ داری لے گا چھوٹی موٹی انجری جو گل کو اور کی راہل کا وہ اگنور کرنی پڑے گی اس وقت ضرورت ہے ہندوستان کی ٹیم کو ان کا کھیلنا فارم میں آنا اور پرفارمس دکھانا اپنی ٹیم کو جتوانا کہ وہ اسی صورت ہوں گی جب یہ پلیئر پرفارم کریں گے جیس وال ہے پانت ہے آپ کو پتا ہے بیراڈ کولی پہ کتنی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے ذمہ داری کے ساتھ کھلنا پڑے گا ٹیم کو نکالنا پڑے گا اور ہمیشہ اس نے آسٹریلیا کے خلاف رنس کی ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی ہندوستان کی ٹیم کو اور فارم کو لے کے کافی کنسن ہے انڈین ٹیم کو اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے لیکن جتنی تیاری کی ہے جتنی پریکٹس کی ہے اور اس حساب سے اب دیکھنا پڑے گا نیزولینڈ سیریز کے بعد جو موقع ملا ہے اس پہ کتنا ورک کی ہے اپنی فارم کو لانے کے لیے فاس بولنگ میں کیا ہوگا کمبینیشن بومرا کے ساتھ کون ہوگا نیا بول کرنے والا سراج ہوگا یا کاش دیپ ہوگا یہ دونوں بڑے زبدس فاس بولر ہے یا ہرشد رانہ کھیلے گا موقع ملے گا اس کو ڈیبیو کرنے کا پیس ہے سوئنگ اور اس کے بات کرشنا بھی ان کے پاس فاس بولر ہے سرفراز کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا جرر کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا میرے خیال سے اگو منیو ان کا اوپنر ہے وہ کھیلے گا اس کی جگہ روئی شرما کی جگہ یا پٹی دار کو کھلائیں گے یہ ایک میرے خیال سے ہندوستان کے ٹیم میں پرابلم نظر آ رہی ہے لیکن جو پلیس ان کے پاس ہیں وہ سارے پرفارمر ہیں میچ وینر ہیں اور یہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہندوستان کے ٹیم میں ان کے مین پلیرز بھی نہ ہو جو موقع ملتا جن پلیروں کو وہ اتنی بڑی پرفارمرز دکھاتے ہیں اور دوسری جو بڑی چیز ہے ہندوستان کے ٹیم کے لیے ان کو بھولنا پڑے گا جو لاس سریز ہوئی ہے وہ بھولنی پڑے گی وائیڈ واش بھولنی پڑے گی کیونکہ یہ ارلی اور ویک اپ کال آگی ہے اب اس سریز میں نیو نو اچھا پرفارمر کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کانفیڈنس میں لانے کی ضرورت ہے ایک بلیف رکھنے کی ضرورت ہے اس ٹیم میں بالنگ بھی اتنی اچھی ہے فاس بالنگ آپ دیکھ لیں فاس سپن دیکھ لیں بائٹنگ میں کیا ہے کہ ریسپونس بیلیٹی کے ساتھ پانڈشپ لگانے اور وہ یہ ایک جو کمی ہے ہندوستان کے ٹیم میں کہ تھوڑی بائٹنگ میں رنس ہو جائے تو یہ ڈیفنیلی یہ ہندوستان کے ٹیم جی سکتی ہے کیونکہ دو ٹور جیتے ہوئے ہیں یہ ان کے ذہن میں ہے اور یہ مرخص سے ایک ان کے بیک اف دا مائنڈ چل رہا ہوگا کہ ہندوستان کی ٹیم نے ہمیں دو بار ہرایا ہوا کسی بھی ایشین ٹیم نے وہاں جا کے جیتی نہیں ہے تو یہ ایک میرے خیال سے ہندوستان کی ٹیم کے پاس کانفیڈنس ہے اس کے لیے آپ کو بڑا اگریسیفلی آنا پڑے گا بوڈی لینگویج بڑی اگریسیفلی رکھنی پڑے گی اور اچھے گیم اویرنس اور سیشن بی سیشن کھیلنا پڑے گا پلاننگ کے ساتھ وہاں اسریلین ٹیم کو موقع نہیں دینا کہ وہ ڈومینیٹ کریں ان کو بلکہ پکڑنا ہے کہ آپ ڈومینیٹ کریں اس کے بعد اس ٹیم کو موقع نہ دے اٹھنے گا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ پرت کی جو کنڈیشن جو فاس بولرز کے لیے بیٹس مینوں کے لیے چیلنجنگ بہت ہوں گے اتنا ایزی نہیں ہوگا وہاں پہ جو سیٹ ہے تو وہ لنبا کھیلے لنبے رنس کریں پیچھے والوں پہ نہ چھوڑے کہ یہ بیٹنگ لائنہ پڑی ہوئی ہے وراد کولی پڑا ہوا ہے وہ بیٹسمن پڑے ہوئے ہیں اب یہ کاؤٹ ہوا ہے تو ڈیٹس ہو لگا ہوا ہے یہ پیچھ ایسی ہے یہاں پہ پارنشپ جو لگے جتنے ہی آپ ایکسٹینٹ کر سکتے وہ کریں اس کے بااد پیچھے والوں پہ نہ دیکھیں تو یہ یہ گیم اویرنس ہونی چاہیے اپنے پہ ذمہ داری لینی پڑے گی سینئر پلیئرز کو وراد کولی کو پھر میں بولوں گا کہ اس وقت آپ کو بتا ہوا اسٹریلین میڈیا پہ صرف وراد کولی کو دکھایا جا رہا ہے کیونکہ اس چیزوں سے وہ ٹرائپ کرتے ہیں ڈومینیٹ کرتے ہیں انڈر پریشر لاتے ہیں لیکن وراد کولی کے حصے میں آپ کو بتا ہیٹی ون ہنڈرڈ ہے وہ ایسے نہیں کیے ہوئے ہیں بڑا پلیئر ہے میچ وینر ہے پرفارمس دیوی ہے تو اتنے ہنڈرڈ کی ہوئے ہیں تو میرے خیال سے وہ اس اپنی بیڈ فارم سے نکل جائے ٹھیک ہے لاز پانچ سالوں میں بڑے رنز نہیں کی ہوئے دو سو کی ہوئے لیکن یہ ٹائم ہے یہ ٹائم واپس آ سکتا ہے اور ورلڈ چیمپینشپ میں آپ کو پتا ہے کہ کس بولر نے سب سے زیادہ اٹھ کی ہوئے ہیں وہ ایش ون وان ایٹی نائن اٹھ کی ہوئے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے نیتھن لینڈ وان ایٹی سیون آؤٹ کی ہوئے ہیں دونوں آس پینر ہے اور نیتھن لینڈ کو اس لیے میں زیادہ ہائیلی ریڈ کرتا ہوں کہ آسفیلیا جیسی کنڈیشن میں اس نے آؤٹ کی ہوئے ہیں کمال کا بولر ہے اور ایش ونڈ بھی اتنا ہی بڑا میچ وینر سپینر ہے ہندوستان کی ٹیم میں اور تیسرا جو سب سے زیادہ آؤٹ کرنے والا ہے نمبر وان ٹیسک ریکرڈ اوزی کیپٹن کمینگز اور جائے وان سیمیٹی فائی اس کے آؤٹ ہے آپ یہاں سے نظر گاہ لیں یہ سٹیٹس دکھاتے ہیں کہ کون سی ٹیم دومینٹ کر رہی ہیں کس ٹیم کا ایکسپریئنس ہے آسویلین ٹیم کے پاس جو تینوں فاس بولر آن کی نمبر و وکٹس دیکھیں بہت زیادہ ایک دوسری طرف دیکھیں ہندوستان کی ٹیم میں سب سے زیادہ آؤٹ کرنے والا ہے بومرہ باقی سراج کے کتنے آؤٹ ہیں اکاش دیب کے کتنے آؤٹ ہیں ٹوٹل دو سو پینسٹ ستر آؤٹ بنتے ہیں ان میں سے آپ دیکھیں صرف پیٹس کمینگ کے وان سیمیٹی فائی ہے تو تھوڑا ایچ تو ہے آسویلین ٹیم کو لیکن ہندوستان کے ٹیم کے پاس جو پلیئرز ہے جو ٹیلنٹ ہے جو مینٹلیسٹ ہونگ ہے وہ اپنے ٹیم کو ٹیسٹ میک جتوا سکتے ہیں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں وہ اسی صورت جب ذمہ داری کے ساتھ اور پاسٹ کی سیریز نیوزلینڈ والی بھوڑنی پڑے گی